السلام علیکم ناظرین، خبر دنیا کے ساتھ حاضر خدمت ہے امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں جس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں ہر ملک امریکی صدارتی انتخابات کو اپنے حساب سے دیکھ رہا ہے ان ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے اس سے امریکہ کی دنیا کا تھاندار ہونے کی استعلا بھی سچ ثابت ہوتی ہے کہ ایک ملک کا الیکشن اور آنے والا صدر پوری دنیا میں پولیسیوں کی تبدیلی کا باعث بنے گا پاکستان میں صدارتی الیکشن پر ہر سیاسی جماعت کی بھی اپنی رائے ہے پاکستان کے ایوان تو چھوڑیں گری کوچوں میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ کمیلا ہیرس یا ٹرمپ میں سے کون بہتر ہے ایک عام رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ تحریک انصاف کے حامی جانلڈ ٹرمپ اور حکومت اور اتحادی جماعتیں کمیلا ہیرس کو امیدوار دیکھنے کے حق میں ہیں اس سارے معاملے پر روشنی ڈالیں گے اس سے پہلے آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی کر لیجئے اور ویڈیوز کو آخر تک لازمی دیکھئے گا یہ بہت دلچسپ ہونے والی اور امریکی صدارتی انتخابات سے متعلق تمام تر ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی ناظرین پاکستان کے اندر بہت سے لوگ امریکی الیکشن پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں بحث جاری ہے کہ دونوں امیدواروں کا پاکستان کے لیے کیا کردار ہوگا خاص طور پر سابق وزیر آزم امران خان کا مستقبل کیا ہوگا جو اس وقت جیل میں بند ہیں ویسے تو آج کل جتنے بھی امریکی عددار سامنے آتے ہیں وہ یہی بیان دیتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کی سیاست سے کوئی لینہ دینا نہیں یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے امران خان کی بات کی جائے تو جواب ملتا ہے کہ یہ وہاں کی عدالتیں اور قانون دیکھیں مگر خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ اور امران خان کے درمیان قریبی روابط ہیں اس لیے ان کی جیت کی صورت میں پی ٹی آئی پر اطاب ختم ہونے یا پھر بہت حد تک کم ہونے کا امکان ہے اور امران خان کو جیل سے رہائی دلانے میں بھی ڈانلڈ ٹرمپ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کے حامیوں کو خدشہ ہے کہ کملا ہیرس جیتے ہیں تو ان کی یہی پالیسی برقرار رہے گی جو آج تک چل رہی ہے کملا ہیرس یا ڈانلڈ ٹرمپ پر بحث کی صرف سیاسی نہیں بلکہ معاشی اہمیت بھی ہے کملا ہیرس کو پاکستان کی مدد کے لیے زیادہ موضوع قرار دیا جا رہا ہے جبکہ ڈانلڈ ٹرمپ فنڈز کاٹنے کے حامی رہے ہیں وہ تارکین یا وطن کو بھی اپنے ملکوں میں واپس بھیجنا چاہتے ہیں امریکی تنگ ٹینکس کا ماننا ہے کہ افغانستان سے امریکہ کے انخلاع اور بھارت کے ساتھ واشنٹن کے گہرے تعلقات نے پاکستان کی اہمیت کو کم کر دیا ہے چین کے ساتھ گہرے تعلقات بھی پاک امریکہ تعلقات میں ایک رکاوٹ ہے مگر کملا ہیرس پاکستان کے دفاعی نظام سے متعلق بھی ایک سخت پوزیشن لے سکتی ہیں کیونکہ تمام تر حمایت کے باوجود بائیڈن اور کملا ہیرس انتظامیہ نے پاکستان کے میزائل میں مدد کرنے والی کمپنیوں پر پابندی آئیت کی ہے بائیڈن انتظامیہ کی دو ہزار بائیس کی قومی سلامتی کی حکمت عملی میں پاکستان کا تذکرہ تک نہیں کیا گیا دوسری جانب ٹرمپ کی صدارت کے دوران دو طرفت علقات میں کچھ تیزی آئی کی اور دو ہزار سترہ کی امڈی کی قومی سلامتی حکمت عملی میں پاکستان کا واضح تذکرہ کیا گیا جس میں پاکستان میں رشدگردی کے خاتمے کی بات کی گئی اور پاکستان کی امداد میں کچھ اضافہ ہوا تھا اگر کملا ہیرس ادارت کے منصف پر پائز ہوتی ہیں تو کوئی بھی بائیڈن انتظامیہ کے پاکستان سے متعلق نکتہ نظر میں ایک تسلسل دیکھ سکتا ہے کہا جا رہا ہے کہ کملا ہیرس پاکستان سے متعلق جو بائیڈن کے خیالات سے کچھ اختلاف بھی کر سکتی ہیں کیونکہ وہ ایک پروسیکیوٹر رہی ہیں اور انسانی حقوق کی وقالت کرتی تھی تو ان کی انتظامیہ پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف برزیوں پر سخت ایکشن بھی لے سکتی ہے اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ یہ چیز سٹریٹیٹک تعلقات میں نظرانداز بھی کر دیں مگر جب تک ایران اور امریکہ کھتنازہ موجود ہے پاکستان کی جگرافیائی اہمیت میں زیادہ حد تک کمی کا امکان نہیں ہے اگر واشنٹن اور تہران کے درمیان صفارتی پیشتفت ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے سستی طوانائی کی رسائی کا راستہ بھی کھل سکتا ہے جو مشکل ترین معاشی صورتحال سے نمٹ نہیں ہے پاکستان کے لیے ایک زہر تریاق ثابت ہوگا موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی پاکستان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک صورتحال سے دو چار ہے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں دلچسپی رکھتی ہیں جبکہ ٹرمپ جیتے تو ان کا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے کردار مشکوک ہے کیونکہ انہوں نے پہلے دور میں بھی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے فنڈ دینے سے انکار کر دیا تھا تو ٹرمپ کی جیت موسمیاتی اعتبار سے پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہوگی پاکستانی ترجیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جرانلڈ ٹرمپ انتظامیاں دو طرف تعلقات میں کچھ تبدیلیاں متعارف کرا سکتی ہے ٹرمپ بنیادی طور پر طاقتور لوگوں سے دوستی رکھنے کے قائل ہیں پہلے عمران خان سے ٹرمپ کی دوستی تھی مگر اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ پرانی دوستی نبھاتے ہوئے عمران خان کے لیے کچھ کرتے ہیں یا پھر اپنی طبیعت کے مطابق طاقتور فوج اور سیاستدانوں کا ساتھ دیں گے ٹرمپ کی جمہوریت اور قانون کے حکمرانی سے وابستگی نہ ہونے سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں عمرانہ اناثر کے حوصلہ افضائی ہو سکتی ہے کاملہ حیرس انتظامیاں کے ساتھ ایران کی تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے مگر ٹرمپ جیتے تو ایران کے ساتھ تصادم کی پالیسی اپنائیں گے ایسی صورتحال میں پاکستان کے ساتھ لازم ہوگا جس کے لیے ٹرمپ بھی پاکستان کی موجودہ حکومت کی حمایت بھی کر سکتے ہیں علی جی ممالک کے ساتھ تعلقات میں اگر پاکستان سعودی عرب اور یو اے ای میں سے تعلقات کو گہرا کرتا ہے تو امریکہ بھی اس میں مصبت پیش رپ دکھا سکتا ہے چینی سرمایہ کاری کو روکنے کے لیے امریکہ پاکستان کے لیے نئے تجارتی راہداریاں کھول سکتا ہے اور اس میں بنیادی ذمہ داری پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی عالمی تجزیہ کاروں کے مطابق نئے الیکشن کے بعد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں نوائیاں تبدیلیاں ممکن نہیں کیونکہ واشنٹن کی توجہ بنیادی طور پر وسیط اور قومی سلامتی کی ترجیحات پر ہے جس میں چین بھارت اور ایران پر نظر ہے جبکہ پاکستان کے داخلی سیاسی منظر نامے پر کم توجہ دی جا رہی ہے پاکستان کے لیے دونوں امیدواروں کی خارجہ پالیسی انصدار رشدگردی اسکری تابن موسمیاتی تبدیلی اور اقتصادی تعلقات جیسے شعبوں پر اثر انداز ہوں گی ایک خلاصہ کیا جائے تو کملہ حیرس صدارت سنبھالتی ہیں تو بائیڈن انتظامیہ کی پالیسیوں کا تسلسل متوقع ہے ان کی انتظامیاں موسمیاتی تبدیلی کے اقدامات کو ترجیح دے سکتی ہے جو پاکستان کے موسمیاتی موافقات کی ضروریات سے ہم آہنگ ہوگا کملہ حیرس کے ایران کے ساتھ ممکنہ روابط خطے میں استحقان کے راستے کھل سکتے ہیں جو علاقائی کشیدگی میں کمی کے ذریعے پاکستان کو بلواسطہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں جبکہ دوسری جانب ڈانلڈ ٹرمپ پاکستان میں جمہوریت اور قانون کے حکمرانی پر زیادہ زور نہیں دیں گے ان کا موقف ہے کہ پاکستان میں عامریت کو مزید تقبیت دے سکتا ہے خاص طور پر فوج اور سبل حکومت کے تعلقات میں ٹرمپ کی ذہنیت نمائی طور پر اثر انداز ہوگی ٹرمپ کی پاکستان کی موسمیاتی تبدیلی کے مالی معابنت کو محدود کر سکتی ہیں چین اور ایران پر ان کا سخت موقف پاکستان کے لیے چیلنجز پیدا کر سکتا ہے جہاں کملہ حیرس انسانی حقوق اور موسمیاتی اقدامات کو ترجیح دے سکتی ہیں جو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں وہیں ٹرمپ کی پالیسیاں زیادہ تر عسکری تعاون پر مبنی ہو سکتی ہیں جس سے معاشی اور جگرافیائی سیاسی چیلنجز پیدا ہو سکتے ہیں اب یہ فیصلہ پاکستان کو کرنا ہے کہ وہ طاقت پر امریکہ کے سامنے اپنی پالیسیاں کیسے تبدیل کرتا ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اس کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور آگا کیجئے